اگر آپ لوگ اپنی فیملیز کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی یمی ٹیسٹی بنیتے ہیں سمپل سی ریسیپی اتن زیادہ مشکل نہیں ہے آپ لوگ بلکل آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو رول بھی چکن کے دو سو کا ہے اور بھیف کا ڈھائی سو کا اور سو کا جو ہے آلو کا تو میں نے سوچا ہے میں خود ٹرائے کرتی ہوں تو چلے ریسیپی السلام علیکم مائی یوٹی فیملی تو آپ سب سے میں شیئر کرنے لگی ہوں رول پرانڈے کی ریسیپی تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ساتھ میں بل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں سب سے پہلے ہمارا نوٹفکیشن آپ کے پاس جائے اور آپ کا ہماری ویڈیو دیکھیں اور ہیپی ہو جائیں اور ہمارے ویڈیو کو تھوڑا سا اپنے پیارے ہاتھوں سے کومنٹس بھی کر دیں لائک بھی کر دیں جسے کہ آپ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ بہت بیار دیتے ہیں مجھے اسی پیار کا آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو بس یہاں سب سے پہلے میں نے لے لئے تھے آلو آلو کو میں نے اچھی طریقے سے دھوکی کیونکہ اس میں بہت مٹی ہوتی ہے مٹی کی وجہ سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے دو تین بار پانی سے نکالا میرا کام جھٹ پند ہو جائے اور یہاں پہ میں نے ارزان کو بھی نیلا کے اچھی طریقے کیار کر کے اس کو میں نے سلایا ہوتا ہے جولے میں تو اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کلونجی کلونجی میں نے کلونجی بولتے ہیں کلونجی مجھے کچھ بھی نہیں بتا مطلب اپنے والا چار میں ڈالتے تھے پر میرے سو سال میں بھنگا نالو میں بھی ڈالتے ہیں تو میں نے سچا میں بھی ڈال کر دیکھتی ہوں کیسے زائطہ آتے ہیں اور کیسے لگتے ہیں بھنگا نالو کلونجی سے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا ویسے بہت یمی لگ رہے تھے تیسٹی بنے تھے بہت زیادہ بھنگا نالو میرے ہزبن بلکل بھی بھنگا نالو نہیں کھاتے تھے اب جب میں بناتی ہوں تو وہ کھاتے ہیں کیونکہ بھنگا نالو بہت سے لوگ شوروے والے بناتے ہیں میں بھنوا بھنوا بناتی ہوں تو بس یہاں پر آلو کو بال لیا اچھی طرح اپنٹ میں میں نے چاٹھ پانچ مسالے اٹھ کر رہے جس میں چاٹھ مسالہ تھا پسوہ گرم مسالہ تھا نمک تھا اور پھلدی تھی دھنیا تھا اور کسی بھی لائل مرچے تھی چاٹھ مسالہ تھا یہ سب چیزیں لائل کے میں نے کواب کی شیب میں اس کو جو بنا لیا تھا اور پھر ساتھ میں میں نے بنا لیتے پرانٹے اور یہاں پر میں آلو بینگن کی سبزی بنا رہی ہوں آپ لوگ فل بھی لوگ وچ کریں اور دیکھیں میرے کواب بھی اتنے مزے دار بنے تھے یمی ٹیسٹی بنے تھے اور میرے آلو بینگن کی ریسپی بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا کلونجی ضرور ڈالنا آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کراچی میں تو کچھ لوگ کلونجی بولتے ہیں کچھ کلونجی بولتے ہیں جو بھی بہرحالہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو اچار میں ڈلتی ہے نا بلیک کلرگی وہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے آپ کا باب بھی بنا لیا اور یہ آلو کی ٹکیا بنائی ہے میں نے اتنی مزے دار بنے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایان تو اتنا خوش ہوئے ماما اتنے مزے دار لگ رہے ہیں تو بلکل بزار جیسے رول بنائے ہیں آپ نے میں نے بولا اچھا چلے انشاءاللہ ہم بناتے رہا کریں گے کیونکہ اتنی مہنگائے کے دور میں خود ہی بنانے پڑیں گے اتنی مہنگی رول ہو گئے ہیں پہلے جب میری شادی ہوتی تو مطلب میرے ہزبنڈ میرے لئے رول پرانٹے لے کے آتے تھے بیو کے چکن کے تو وہ ستر اوپے کا لے کے آتے تھے اب وہ ظاہر سے بات ہے اتنی نو سال ہو گئے تو دھائی سو کا دو سو کا ایسے ملنے لگ گئے تو اب میں جو انا میں نے سوچ ہے میں خود ہی بنا لیا کروں گی اتنے بچوں کو شوک تو ہوتا ہے لنچ وغیرہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے پھر سلات بھی بنا لی تھی ساست کواب بھی میں نے بنا لی تھی اور حالو بینگن کی سبزی بھی بنا لی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں سے آپ کی فیملی خوش ہوگی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں اور اللہ حافظ مجھے آپ سب کی سپورٹ پہ ضرورت ہے اللہ حافظ